بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ایسے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایہ بی اے ہول سیل یعنی کے لیکچر سیون ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس سے پہلے یعنی کے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے بات کی تھی لیکچر سیون پارٹ ون کے اوپر جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سورس کیسے کرتے ہو پارٹ ہول سیل کی آپ ڈیسٹریبیوٹر سے کیسے بائی کر کے کہاں پہ لینڈ کرواتے ہو ہر چیز کے بارے میں میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا تو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اسی چینل کی پلی لسٹ میں یعنی کے کمپلیٹ کورس پڑھا ہے ہول سیل کے نام سے آپ وہ دیکھئے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم بات کریں گے پروفٹ مارچن کلکولٹ کیسے کرتے ہیں دیکھیں ہم بیزنس کیوں کرتے ہیں کیونکہ پروفٹ کیلئے بیزنس کیا جاتا نا اگر پروفٹ ہی نہیں ہوگا تم کیوں کریں کیوں سار کھپائیں اپنا تو اسی لیے ہم پہلے اس کی پروفٹیبیلٹی کلکولٹ کرتے ہیں اس کی پروفٹ مارچن کلکولٹ کرتے ہیں اگر تو اس پورٹ میں پروفٹ ہوگا تو ہم اس لسٹ کے ساتھ میٹو کرتے ہیں ان سے پورٹ بائے کرتے ہیں پہلے پورٹ یعنی کے بائے کتنے کی ملے گی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ سو پیس کتنے کا دو گیا اس کے بعد ہم ان سے یعنی کہ جو وہاں سے لینڈ کروانے کیلئے اگر تو ہمارے کلائن ایز آب یہ کام کر رہے ہیں تو پھر کلائن کے گھر پر لینڈ کروا دیں گے اس کا تو کوئی رینٹ نہیں ہوگا اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا اپنا کام کر رہے ہو ووڑ چل گا تو پھر وہاں پہ آپ کو کہیں لینڈ کروانے پڑتی ہے تو وہ پرپ سروس یعنی کہ لوگان جو کہ آپ کو سروس پروائیڈ کرتے ہیں وہاں یعنی کہ آپ کی انوینڈری اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے اوپر آئیٹم لیبل بوکس لیبل لگاتے ہیں پھر اس کو ایمازون کی ویرس میں شپ کرتے ہیں اس کی وہ شپنگ کاؤس تو مینز مینز کہ آپ یہ ساری پہلے کلکولیشن کرتے ہو اگر پروفٹ ہوگا تو آپ اس کو آلڈر پلیس کرتے ہو آپ اس کو پیمٹ کرتے ہو کہ ہمیں سو اپیس چاہیے یا دو سو جہاں پہ ہم پروفٹ مارشن کلکولیٹ کرتے ہیں اگر تو پروفٹ ہوگی بات کو اور سے سننی ہے اگر تو پروفٹ ہوگی پھر ہم اس کو آلڈر پلیس کرتے ہیں آلڈر پلیس کرنے کے بعد جب ان سے لے لیتے ہیں لینے کے بعد یعنی کہ ہم نے میٹو کرنا ہوتا ہے جب ہم انسے انوینڈری بائی کر لیتے ہیں پھر ہم میٹو کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لسٹ تو آپ نے اپنی بنانی نہیں ہے تو یہاں پہ جیسی بائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جس لسٹ کے ساتھ میٹو کرنا ہے اس کا ایسن پکڑنا ہے اس کے ساتھ میٹو کر لینا تو میٹو والا لیکچر ہمارا ایٹ ہوگا وہ نیکس لیکچر ہوگا اس میں کیا کرنا ہے ہم نے میٹو کرنے کے بعد یعنی کہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پہلے پروفٹ مارشن ہوگا تو ادھر وائز ہم اس کو نہیں لیں گے اس کو بائی نہیں کریں گے تو پروفٹ مارشن کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس FBA کلکولیٹر ہوتا ہے تو وہ یہ ہمارے پاس ایمازون FBA کلکولیٹر اس کے تھو ہم پروفٹ مارجن کلکولیٹ کرتے ہیں یہ ایمازون کی فیسز آٹومیٹکلی پک کر کے ہمارے سامنے ڈال دیتا ہے کیٹیگریز ہم ان کو انفارم کر دیتے ہیں کہ یہ کیٹیگریز جس کے ساتھ ہم میٹو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہومن کچن کی ہو سکتی ہے لسٹ وہ آفیس پروڈٹ کی ہو سکتی ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں ایمازون پروفٹیبیلیٹی کلکولیٹر اس کو جیسی اوپن کی ہے یہ ہر مارکٹ کا ہوتا ہے جیسے یہ یو ایس کے اب آگے یوکے کے لکھو گے تو یوکے کا آجے گا جو بھی مارکٹ آکے لکھو گے اس کا آپ کے سامنے آجے گا تو آپ نے یہاں پہ continue as a guest یہاں پہ انٹر ہونا ہے تو یہ اس طرح کا یعنی کہ انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہوگا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا دیکھیں یہ کلکولیٹر آپ کو ڈیٹیل تب ہی دے گا جب آپ اس کو بتاؤ گا کہ آپ کی کیٹیگری کونسی ہے کیونکہ یہ فیسز کی بیس کے پر ڈالتا ہے کیٹیگری کی فیس فکس ہوتی ہے جتنی بڑی ڈیمینشنز ہوں گی وہ فولفیلمنٹ فی میں آتا ہے دیکھیں ایمازون جب آپ ایہ بیے کرتے ہو تو ایمازون آپ کو تین قسم کی فیس چارج کرتا ہے ریفلر فی جو آپ ان کی ویب سیٹ کو یوز کرتے ہو فولفیلمنٹ فی جو بیسیکلی وہ آپ کی پرڈٹ کو پک پیک کر کے ڈیلیور کرتا ہے وہ فیس ہوتی ہے فولفیلمنٹ اس کے بعد ایک سٹوریس فی جو کہ آپ کی انوینٹری اس کے ویرس میں سٹور ہوتی ہے اس کے فیس تو وہ کیسے پک کرے گا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے وہ ایسن لے کر آؤ اب ایسن کس کا لے کر آنا ہے جس کے ساتھ آپ نے میڈو کرنا ہے اگزیمپل کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک پاڑکٹ ہے ہم اس کے ساتھ میڈو کرنا چاہتے ہیں آپ نے جس کے ساتھ بھی میڈو کرنا ہے آپ نے اس کو ایسن پکڑنا ہے ایسن کیا ہوتا ہے ایمازون سٹینڈرڈ ایڈنٹیفکیشن نمبر ہوتا ہے اور ہمیشہ کہاں پہ ہوتا ہے لنک میں ہوتا ہے یہ نیچے پاڑڈر انسرومیشن میں ہوتا ہے آپ اس کو کوپی کرو گے اب اس کی کیٹیگری کون سی ہے پیٹ سپلائے کی کیٹیگری ہے ٹھیک ہے اب میں سیمپل پیٹ سپلائے کی کیٹیگری کا میں نے ایسن پکڑ لیا یہاں پہ جب لے کر آؤں گا اس کو میں یہاں پہ سرچ کروں گا اب جیسی سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں وہی سیم پاڑکٹ تو اب مینز کے اس بیس کی اوپر ہمیں یہ بتائے گا کہ اس نے کیٹیگری کون سی ڈالیا یہاں پہ پیٹ سپلائے کی اس کی فیسیز اب ہمیں بتائے گا یاد رکھئے گا ریفلر فی ہمیشہ فکس ہوتی ہے کیٹیگری کوئی بھی ہو ہر کیٹیگری کی اپنی اپنی فیس ہوتی ہے سمجھ جائی فلفلمنٹ فیس چینج ہوتی ہے وہ کیسے چینج ہوتی ہے اگر آپ کی پاڑٹ بڑی ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کی پیکنگ بڑی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی کہ چھوٹی ہوگی تو آٹومیٹکلی یعنی کہ پیکنگ چھوٹی ہوگی اس کی ڈیمینشن کام ہوگی تو فلفلمنٹ فی ہمیشہ اس ڈیمینشن کے اوپر یعنی کہ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے اقصد آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا جب ہم اکسٹینشن کو رن کرتے ہیں تو آگے فیسیز دیکھئے گا نوٹ کریے گا جنگل سکور یا ہیلیم کوئی بھی اکسٹینشن رن کرتے ہیں تو دیکھئے گا فیسیز کا ٹیب وہ کام زیادہ ہوتی ہیں جبکہ پوڑٹ سب کی سیم ہیں ان کی فیسیز اوپر نیچے ہوتی ہیں تو اس کی یہی ریزن ہوتی ہے کہ ان کی ڈیمینشن کا یعنی کی ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ اس ڈیمینشن کی بیس کی اوپر کیا ہوتا ہے اس کا آپ کی فلفلمنٹ فی ہے اگر آپ کو چارج کرتا ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کیا جس کے ساتھ آپ نے میٹو کرنا ہے آپ نے اس کا احسن پکڑ لیا پکڑنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا کہ کتنے کا بیچ رہا ہے وہ کیونکہ آپ نے بھی تو بیچ رہا ہے سیونٹین کوانٹ نائٹین نائن کا یہ بیچ رہا ہے آپ یہاں پہ کہتا ہو جی میں سیونٹین نائٹین نائن کا بیچ ہوں گا ٹھیک ہے اس سے بائی کر کے اس کی شپنگ کاؤس کتنی ہے یہ آپ نے یعنی کہ ایمازون کے ویروس میں جب بجوایا تو پر پیسز کی شپنگ کاؤس کتنی ہے یہ پر پیسز کی بات ہو رہی ہے تو میں کہوں گا پر پیسز کی شپنگ کاؤس آئی ہے وان ڈالر اس کے بعد نیچے یعنی کہ آپ کو یہ ملی کتنے کی ہے تو یاد رکھئے گا ہول سیل میں جتنے بھی ایکسپینس آپ کی ہوئے ہیں نا وہ آپ نے آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ میں ڈال دینے ہیں جیسے آپ نے انونٹری بائی کی آپ نے پورٹ بائی کی اس کو ہول یعنی کہ ڈسٹیبیوٹر سے ڈریکٹ لینڈ کروایا پرپ سروس کے پاس ٹھیک ہے ان کے پاس جب لینڈ ہوئی وہ جو بیچ میں اس کی یعنی کہ شپنگ کاؤس تھی وہ اس کے بعد جب آپ نے وہاں پہ اپنی انونٹری وہاں پہ رکھوائی ہے وہ پرپ سروس والے آپ کو کاؤس شارج کریں گے وہ ایک دن رکھنی ہے کہ دو دن رکھنی ہے یہ سب کچھ پہلے آپ نے ارینج کرنے کے بعد یعنی کہ اپنے اوڈر پلیس کرنے ہوتے ہیں وہ اس کے بعد یعنی کہ آئیٹم لگا اب لیبل لگیں گے بوکس لیبل لگیں گے وہ فیس تو جتنے بھی ایکسپینس آپ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکسپل آپ نے سو پیس لیا ہے آپ نے برینڈ کے ڈسٹیبیوٹر سے سو پیس لے لیا ہے یا برینڈ سے لے لیا ہے اب اس میں آپ کے کیا کیا ایڈ ہے وہ پرپ سروس کے یعنی کہ چارجز بھی ہیں اس کی وہاں پہ لیبلنگ بھی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ سارے ڈال کے ایکسپل کے طور پر آپ نے سو پیس لیا کتنے کا تین سو کا آپ کو سو پیس ملا تین سو ڈولر میں اس میں ہر طرح کا ایکسپینس آپ کہا گیا یہ آپ نے پہلے بات کر کے ہر چیز کو آرینج کرنا ہوتا ہے اس لیے میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے بات کی جاتی ہے ان سے ساری ڈیڈیل لی جاتی ہے اچھا پرپ سروس ایک دن کا کیا چارج کریں گے لیبلنگ لگانے کے کیا چارجز کریں گے پھر شپ کیسے کروائیں گے اس کے کیا چارجز لیں گے اور جہاں سے ہم نے بائی کرنی ہے وہ کتنے کی دے گا یہ سارا کچھ یعنی کے پہلے ہم یعنی کے اس کی سب کی یعنی کے پہلے انفرمیشن اکٹھی کر لیتے ہیں بعد میں اگر پروفٹ ہوگا تو ہم کیا کریں گے اورڈر پلیس کریں گے ادرائیز ہم اورڈر پلیس نہیں کریں گے ہم اس کو یعنی کے اگر پروفٹ ہی نہیں ہے تو ہول سل میں کتنا پروفٹ ہوتا ہے کم سے کم بارہ پرسن پندرہ پرسن یعنی کے ہونا چاہیے ٹھیک ہے پی ایل میں ہوتا ہے پچیس پرسن تیس پرسن تو یہاں پہ ہم کسی سے بائی کر کے یعنی کے سل کر رہے ہیں تو اتنا ہی ہوتا ہے یعنی کے ہول سل میں منیمم آپ کا بارہ پندرہ پرسن ہونا چاہیے پروفٹ مار جائے تو اب اگزیمپل کے طور پر پر پیس آپ کے اکسپنس ڈال کے پورٹ کی کاؤسٹ ڈال کے آپ کو ایک پیس تین ڈالر کا پڑ گیا اب آپ نے یعنی کے کیا کرنا ہے دیکھے گا یہاں پہ فیسیز کوئی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہے ایمازون کے ریفلر فی یہ ایمازون کی فل فیلمنٹ فی ہے یہ والی ہے دیکھیں یہ لکھا ہوا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ منتھلی سٹورش کاؤسٹ پر یونٹ یہ ایک یونٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اٹھارہ کا بیچیں گے ہمیں تین کا مل ہے اس کی شیپنگ کاؤسٹ ایک ہے اور یہاں پہ یہ ایک لکھا ہے کنفیوز نہیں ہونا یہ صرف ایک پورٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک پورٹ کا آپ کو ریٹیل چاہیے ہوگی یہ دیکھیں لکھا ہے ایوریس انونٹری یونٹ سٹور کا ہم نے کہا ایک یونٹ ہے بھی تو اس کی ہم پروفر مارجن دیکھیں اگر ایک کی یعنی کہ ہم نکالیں گے پندہ پرسن نکلتی ہے یا اتنی بھی نکلتی ہے یا اٹھارہ پرسن یا جو بھی نکلے گی وہ آورال آپ کی ہوگی ٹھیک ہے ہر پیس کی اوپر آپ کو اتنی تو میرز کی آورال آپ کو اتنے پرسن پروفر مارجن ہوگی یہاں پہ تو آپ اس کو سمپل کے گھر ہوگا کلکولیٹ کر دوگی اب جیسے یہاں پہ کلکولیٹ کرتے ہو دیکھیں گیارہ پرسن پروفر مارجن ہے آپ کو اس پرڈٹ کے اندر دو ڈولر پار پیس آپ کو بجیں گے اگر اس طرح کی یعنی کہ آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اتنے کی آپ ملتی ہے یہ شیپنگ کاؤسز کی تو آپ دیکھئے گا یہاں پہ ایمازون کی جو ایمازون کی جو ریفلر فی ہے وہ 2.70 ڈولر ہے جبکہ ایمازون کی فل فل فی دیکھیں تقریباً الموس یعنی کہ آٹھ ڈولر ہے تو یہ اس کی ڈیمینشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پرڈٹ کافی بڑی ہے مہینز کی اس کی ڈیمینشن نارمل سے زیادہ ہے اب اس کی فیسیز اس خساب سے یعنی کہ ایمازون نے چارج کی ہوئی ہے اس کے بعد یعنی کہ نیچے یہ دیکھیں سٹوریج فی منتھلی سٹوریج کاؤسٹ پر یونٹ کتنا ہے 1.73 ڈولر تو اس کے بعد نیچے آپ کو ملی کتنے کی ہے 3 کیوں باقی آپ کے پاس پروفٹ کہہ گیا 2.08 تو خول سل میں اتنا ہی ہوتا ہے 1 ڈولر 1 ڈولر 2 ڈولر یہاں پہ جتنی زیادہ لسٹیں ہوتی ہیں اتنا آپ کا یعنی کہ جو ہے نا وہ پروفٹ بڑھتا جاتا ہے تو سیمپل یعنی کہ یہ ہی ہم نے بات کرنی تھی کہ پروفٹ مارچن آپ کیسے کلکولیٹ کرتے ہو FBA کلکولیٹر کو آپ کیسے یوز کرتے ہو تو اب آپ کا 7 لیکچر کور ہے means کہ آپ کو پہلے پارڈ میں بتایا تھا کہ آپ نے بائے کیسے کرنی ہے لینڈ کہاں پہ کروانی ہے اور پھر دوسرے پارڈ میں بتا دیا کہ آپ نے پروفٹ اس کے کیسے کلکولیٹ کرنی ہے اگر تو پروفٹ ہوگی جیسے اب یہ نیکی 12 پرسن یا 15 پرسن جتنی بھی ہوگی آپ نے پھر اس کو آرڈر پلیس کرنا ہے آرڈر پلیس کروا کے آپ نے کیا کرنا آپ نے لینڈ کروا دی نہیں پرپ سروس کے پاس پھر اس کے بعد آپ نے میٹو کر کے شپ منٹ پلین بنانا ہوتا شپ منٹ پلین بنا کے آپ کیا کرتے ہو امازون کی ویروس میں اس کو شپ کر دیتے ہو اور اس کے بعد آپ نے اس کو لانچ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ لانچ کیلئے کوئی پی پی سی نہیں ہوتی سیمپل آپ کو بات کریں گے تو یہ ہے پروفیٹ کلکولیٹر کہ ہم نے پروفیٹ مارٹن کیسے کلکولیٹ کرنی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو باقی اگر آپ کو نہ ہی سمجھ آئی تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے گا پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کے اوپر دوبارہ بات کر لیں گے ٹھیک ہے تو نیکس انشاءاللہ لیکچر آپ